بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا ٹوپک ہے پہلے ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ لیزر کیا ہوتا ہے لیزر کی ٹائپس لیزر کیا ہوتا ہے لیزر کی جو ابھیریشن کی اس چیز کیا اور اس چیز کے ابھیریشن ہے اس کو کیا مطلب ہے وہ ہم نے پورا ٹوپک پڑھا تھا پوری ویڈیو جس نے نہیں دیکھی وہ دیکھ لیں تا کہ آپ کو آگے سمجھ آئے تب تک آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کو اس ٹوپک کی سمجھ نہیں آئیے تو یہ ہمارا ٹوپک ہے آج ہمارے پاس لیزر کے کون کون سے کمپننٹس ہوتے ہیں لیزر کے کمپننٹس کیا ہوتے ہیں کہ یہ جو لیزر کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے جو مٹیریل ہوتا ہے جو بھی ہو وہ ربی لیزر کے اندر ہوتا ہے ہمارے پاس المیونی موکسائیڈ ویڈا ٹریس اپ کاربن اوکسائیڈ کرومی موکسائیڈ ہمارے پاس لیزر ہوتا ہے ہمارے پاس ٹریس اپ ہوتے ہیں ہیلیوم نیون گیس ہوتی ہے اس طرح جو کمپننٹ ہوتے ہیں جو لیزر پروڈیوس کرتے ہیں اس کو ہم لوگ لیزن میڈیم کہتے ہیں ریزونیٹک میڈیم وہ ہوتا ہے ریزونیٹک میڈیم ہمارے پاس وہ ہوتا ہے دیکھیں ایک پورا ٹیوب ہے اس کے آج پاس میرر لگے ہوئے یہ میرر جو ہوتے ہیں بلکل 100% ریفلیکٹرز ہوتا ہے اور یہ 90% ریفلیکٹرز مدب 10% جو ہوتا ہے نیجی بائے نکلتی ہے لائٹ بائے نکلتی ہے یہ ہمارے پاس ریزونیٹنگ چیمبر ہوتا ہے اور لاسٹ والا یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہے فلیش گان فلیش گان کیا ہوتی ہے جو لائٹ سورس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پر کلیئر ہوتی ہے الیکٹرون کی آپس میں ایکسائٹ کرتا ہے الیکٹرون اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے پاس انرڈی سورس ہوتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ٹائپس ہیں موسٹ اپورٹن ٹاپک ٹائپس کیا ہوتی ہے ہمارے پاس تھری ٹائپ تھری ٹائپ سولیڈ بھی ہو سکتا ہے گیس بھی ہو سکتا ہے لیزر ہوتا ہے سو لیڈ جو سب سے پہلے سولیڈ والا ہمارے پاس آیا تھا لیزر وہ تھا رو بی لیزر تھا اور اس کے بعد گیس لیزر جو تھا ہمارے پاس ہیلیم نیو لیزر ایسی اللہ ہنیا تھا سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے رو بی لیزر کیا ہوتا ہے ٹائپس میری موسٹ اللہ ہنیا ہے سولیڈ December میڈیم میڈیم جو ہوتا ہے وہ کرسٹل کرسٹل ہوتا ہے تو کرسٹل کرسٹل لیزر کرسٹل بھی ایک سولیڈ ہے تو موسٹ Gu ہمارے پاس کیاіє ہوں لیگ لیگ اللہ لیڈ جیس ہیں تو یہ ایک تیوب ہے کہ میں آپ کو دائم بڑا ہویا ہے اس کیا ہوتی ہے اب اس کی دائم جان سے بڑا ہے سمجھانے کیلئے کیوں کو سمجھانے کیوں آپ کی طرف سیکھتے ہیں کیا آپ کو دائم مطاقین کریں یہاں بڑا ہے بڑا ہے یہ لائزنگ میڈیا میں جو پروڈیوس کر سکتی ہے جو اس کے اندر کیا پ madness ہوتی ہے ایسے ایٹم یا ایسے مولیکیوز میں جو لیزر پروڈیوز کرتی ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں لیزر میڈیم کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس لیزر میڈیم ہے اسے یہ ٹیوب کے اندر یہ ریزونیٹنگ چیمبر کے اندر ایک طرف اس کا میررے لگا ہوا ہے تو یہ ہے اسے ٹوٹل ریفلیکٹر ہے اس کے اندر سے کچھ بھی نہیں دوبالہ جتنی ہی ہوں گے وہ ریز واپس ریفلیکٹ ہو جائیں گے دوسری طرف جو چیمبر لگا ہوا ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹین پرسن ریفلیکٹر اس کی لیند کتنی ہے ٹین سینٹی میٹر اور ویٹ کتنی ہے ٹین سینٹی میٹر اس کے اوپر ہم نے ایک گلاس ٹیوب گلاس ٹیوب کے اوپر ہم نے ایک زینون ٹیوب کو ہم نے کوائل کیا ہے کوائل کر کے اس کو یہ اس کے اس کے در سے یہاں پہ ہم بیٹری لگا دیتے ہاں پر بیٹری لگا دیتے ہیں اور اس کو پیچھے سے سکرٹ سے ہم لوگ کرنٹ دیتے ہیں یہ جو بھیینہ جو بھی دیتے ہیں یہ جب لائٹ ہم دیتے ہیں تو یہاں پہ لائٹ پروڈیوز ہوتی ہے لائٹ پروڈیوز ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہوکا مولیکول کی کلیان سٹارٹ ہوجاتے ہیں ہائی انرڈی لیول ہائی انرڈی لیول پہ سارے الیکٹرون چلے جاتے ہیں تو یہ دو یہ دو والی چیزیں ہیں پاپلیشن انورجن اور پاپ سپورٹ یونس امیشن یہ کل وال آپ کو بتا رہی تھی ایک اس میں کیا ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے الیکٹرون پہلے سپورٹینیو سمیشن کیا ہوتا ہے کہ یہ ہے نا یہ ایٹم ہے اس کو فٹون دیا انرجی دی فٹون یہ اوپر گیا یہ اوپر سے یہاں سمیشن ہوگی اس کو سپورٹینیو سمیشن کیا ہوتا ہے پہلے سمیشن کیا ہوتا ہے کہ جب نہ یہ جو آئیہ لیول پہ ایکسائیٹڈ سٹیٹ پہ ایٹم جتنے زیادہ ہو جائیں گے بہت زیادہ آئیہ سٹیٹ پہ پک جتنے زیادہ الیکٹرون ہو جائیں گے زیادہ جب ریشتر سے اس کمپیرڈ ہو جائیں گے تو اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ پاپولیشن ان پر جنگے کیا ہوگا کہ یہاں پہ ریشتر کے جو لیکٹرون ہے وہ کم اور اس کی یہاں پہ زیادہ ہو جائیں گے نیمبر آف ایکٹرون ونکر آف ایکسائیٹڈ سٹیٹ انکریزز ایس کمپیر ٹو دا لمر افلیکٹرون ایڈ در ایسٹ اس میں کیا ہوگا جب انکریز ہوں گے تو اس اس انکریز کو ہم لوگ کیا کہیں گے پوپلیشن انبرجن اس وجہ سے پھر یہاں پہ کیا ہوگا جب جو ہی لائٹ یہ ہوگا نا یہاں سے لائٹ جو ہی پوٹون جو ہی نکلیں گے جب یہ سارے بہت سارے لیکٹرون کٹھنی چاہیں گے تو جو ہمارے پاس ویولنٹ نکلے گی جو ویولنٹ ہوگی وہ ہمارے پاس 6.3 نینو میٹر کی ویولنٹ ہے اور 6.93 جو 600 سے 700 دیویزی بل لائٹ کی ویولنٹ ہے تو 600 سے 700 کے درمیان ہمارے پاس جو لائٹ پوٹیوز ہوتی ہے وہ ریڈ کلر کی ہوگی تو رو بی لیزر میں سو جو ویولنٹ اس ویولنٹ کے جو نکلے گیا لائٹ نکلے گی وہ کیا ہوگی ریڈ ویولنٹ ہوگی نیکسٹ ہم نے یہ ٹوپک یہ ازان ہو لے پھر میں آپ پتھاتی ہوں نیکسٹ ہیلیم لیون پڑھنا ہے اور اس کے بعد گیلیم آرسینائٹ پڑھنا ہے اس کے بعد اور دو تین لینڈ پہ کانٹر انڈکیشن اور سارا کچھ کو سارا پڑھنا ہے اس کے بعد یہ تھا یہ ایک دفعہ پھر روائز کر دیتی ہوں پھر میں آپ کو آن کے بڑھاتی ہوں تو یہ تھا کہ سولر لیزر ہے اس کے اندر علمیونیوم کرومیم اوکسائیڈ اس کو ربی روڈ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ ٹیوب ہوتی ہے لیزنگ میڈیوم لیزنگ میڈیوم لیزنگ میڈیوم ہوتا ہے علمیونیوم اوکسائیڈ اس کے ریزونیٹنگ چیمبر کے اندر فیلڈ ہوتی ہے دونوں طرف میرر لگے ہوتے ہیں ایک ٹیہنڈ پرسٹ ریفلیکٹنس ہوتی ہے نائٹی پرسٹ ریفلیکٹنس ہے ٹین سنٹی میٹر اور وان سنٹی میٹر کا ہوتا ہے اس کے اوپر زینون ٹیوب جو فلیش گن وائٹ لائٹ پروڈیوز کرتی ہے جہاں پہ کیا ہوتا ہے جب وائٹ لائٹ پروڈیوز ہوتی ہے تو یہاں پہ الیکٹرون کی کلین سٹارٹ ہوتا ہے کلین کے وجہ سے کیا ہوتا ہے الیکٹرون لو انرجی سٹیٹ سے ہائی انرجی سٹیٹ کی طرف جانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ہائی انرجی کے بعد کیا ہوتا ہے وہاں پہ پپلیشن انورجن سپورٹیونی سمیشن سٹیمیلیٹڈ امیشن سپورٹیونی سمیشن سے ہی سٹیمیلیٹڈ امیشن ہے سٹیمیلیٹڈ امیشن سے ہی سٹیٹ سے ہائی سٹیٹ پر گیا جب ہائی سٹیٹ پر گیا تو وہاں سے اس کو اور انرجی دی گئی اور انرجی جب دے گئی اس کو تو جب اور انرجی دے گی تو یہاں سے جو انرجی نکلے گی وہ two photons نکلے گی تو یہ انرجی اس کو ہم لوگا ہے انٹیوس کیا ہم نے خود سے اور انرجی اس کو دیئے اسی طرح کیا ہوگا جب آئٹم میں اوپس میکلین کر لیں گے ایک آئٹم دوسرے آئٹم سے دوسرے آئٹم سے دوسرے آئٹم سے وہاں سے کیا ہوگا سپورٹیونیس امیشن نہیں ہوگی بلکہ سٹیومیلیٹر امیشن ہوگی سٹیومیلیٹر امیشن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہاں سے جو لائٹ نکلتی ہے وہ 694.3 نانومیٹر ہوتی ہے اور 694.3 نانومیٹر جو ہوتی ہے وہ ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو ریڈ لائٹ وہاں سے امیٹھ ہوگی یہ ہمارا پستہ ریوی لیزر ہے نیکسٹ ہیلیوم نیون لیزر کیا ہوتا ہے یہ بھی یہ گیس لیزر ہے اس کے اندر بھی یہ ہیلیوم نیون لیزر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہیلیوم نیون ٹھیک ہے اس میں یہ والا ایک ریفلیکٹنس یہ ایسے ہوتا ہے اور ایک ٹوٹلی ریفلیکٹنس 100% اور ایک جو ہوتا ہے وہ 90% ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ جب فلیش گن اس کو کی جاتی ہے فلیش گن ٹھیک ہے لائٹ دی جاتی ہے لائٹ دینے کی وجہ سے یہاں پہ بھی جتنا بھی ہے وہ سارے مومنٹ ہوتا ہے ہوتی الیکٹرون کی سوالا ہونے لگ جاتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے ریڈ لائٹ ہی پڑیوز ہوتی ہے اور اس کی بھی نیون ٹھیک ہے نینو میٹر کی درمیان میں آتی ہے یہ ہے ہیلیوم نیون لیزر نیکسٹ ہمارے پاس یہ تھا اس کے بارڈ ڈائیوڈ لیزر تھا ڈائیوڈ میں کیا ہوتا ہے وہ آپ نے سمی کنڈکٹر ہوتا ہے جس میں جو انفرا ریڈ جس میں ڈائیوڈ لیزر نیکسٹ نیکسٹ ہیں جس میں نیکسٹ ہوتا ہے ہوسٹ ہوتا ہے کیسا کہ اس کے بارڈ اس کی نے بھی جس میں ونتے ہیں۔۔ ڈائیوڈ لیہیووڈ توازُ کے سکر ہوتا ہے وہ رہی ٹنگسٹ ہوتا ہے یہ سیgioزیں ڈائیوڈ لیزر اللیگسٹ ہیں اور اس کے بارڈ لائٹ ہوتا ہے جس میں تکنک بلاجب ح combination سکیننگ میتھرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کس طرح گریڈیا ہم نے ٹیکنکس ہم نے پڑھ لی ہے کہ کس طرح ہم نے لیزر سپلائی کرنا ہے کس طریقے سے کون سی کے گریڈ میں کیا ہوتا ہے یہ نا آپ کی سکین ہے نا اس کی اوپر ہم لوگ گریڈ بناتے ہیں یہ ایسے بناتے ہیں ایسے لوگ لیزر رکھتے ہیں کچھ دیکھر مختلف چیز یا ہمارا پاس آئیت ہے جھو بھی پوابلم ہے یا جو بھی کچھ بھی ہے جھاں کون ڈیکیشنز ہیں جس کے ویہے سے ہم لوگ لیزر اپلائے کر رہے ہیں جس اگرین پر ہو اس اگرین کو اسے مار کریں گے اور گریڈ بنائیں گے اور تھوڑ تھوڑی دیر تک اس اگرین پر لیزر اپلائے کر رہے ہیں اس کے لئے میں یہ کونٹیکٹ سکن ہے اور یہ کونٹیکٹ سکن نہیں ہے اس کو سکن پیشن کے ساتھ کوئی کونٹیکٹ نہیں کرتے 5 سے 10 ملی میٹر اس کو دور کرتے ہیں اور جیسے انرجی زیادہ کرتے ہیں جیسے جیسے دستنس زیادہ کرتے ہیں تو انرجی اتنی اتنی زیادہ کریں گا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے پیرامیٹر کیا کیسے کیسے ڈوزیز دیتے ہم لوگ کیسے تو ویبلنخ بیولنخ بھی وہ ہے پہوگا انرٹی انرجی 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 اینجی پہوگر دنسٹی اور پہوگر ڈنسٹی اور ویبلنخ بر kuv چین تک کہا ہے جب ہمارے پاس کوئی سپروسانiscilla بھی ہم لوگ لوگ آپ لوگ توخدم کیونکہ د ہیں تو وہ ریاتے تو نسمی ہے ک Combine رائے کرتے ہیں اور دوسرا کم pawnفر ایکم حالا بھی لیٹسенное کیونکہ وہ جو ریڈ ویو لیند ہے وہ ویو لیند ڈیپ نہیں جاتی اور جو دیپ کے لئے ہم لوگ کیا کریں گے انفرارڈ ریڈیشن ہموٹیوز کریں گے کیونکہ اس کی ویو لیند زیادہ ہوتی ہے انفرارڈ کی اس پر ایر ٹو ویزیبل لائٹ کی اس کے بعد پاور جو ہے وہ ہم لوگ جتنے پاور پاور ہم لوگ کرتے ہیں جتنے پاور تھرپیوٹک کے لئے ہم لوگ پاور کم ہی یوز کرتے ہیں ونہیں تو برن وغیرہ ہو سکتا ہے اس کے بعد انرڈی ہوگی پاور ڈینسٹی اور یہ سارا کوئی اس کے بعد ہمارے پاس نیکس ٹوپک ہے کہ فیزیولوجیکل افیکٹس کس کس میں ہم لوگ کیسے کرتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں اس کو لیزر کو تو لیزر کے لیے ہم لوگ بون ڈیلنگ مسکولیو سکیلٹل ڈیزیزز ہو یہ سب کچھ بون پین ریلیف بون میں کون کون سے یہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ٹوپک ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس یہ ہے کہ آئیس پہ افیکٹس لیزر کو ہم لوگیں سارا یوز نہیں کرنا کہ آئی کے اوپر کیا کسی سینسٹری آرگن پر ہمارے لیے ڈینجرس ہو سکتے ہیں اس کے بعد ہے کہ آپ کو لیے پاس ٹوپک ہے ہے وہاں پہ ہم لوگ نہیں لیزر پ یوز کرنا اس کے بعد اگر ایک پرسن ہے اس کو کارڈیٹ پربلم ہے تو ہم لیزر نیجر نہیں کرتے یہ ہے ہمارے پاس تھا ٹائپ پہ بتا دی من ٹیکنیک بھی بتا دیل ٹائپ بھی بتا دیل ہو کر لینا اپورٹن ڈوپک ہے اس کے بعد اس کے بعد دیکھتے پر اس طریقے سے اپلائے کرتے ہیں ٹیکنیک کے اور اس کے پر کوپناًڈٹس کے کیونے یہ سب آپ کو بتا دیلے جازاء اللہ خیر ڈیو بساندائیدو شیئر زرور کے چیئے گا